دوستو 9 دسمبر 2022 کو پاکستان ٹیم میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کرنے والا اور اپنے کیریر کے پہلے ٹیسٹ میچ میں فرسٹ اننگ میں ساتھ وکٹیں حاصل کر کے انگلیش بیٹنگ لائن اپ کی دجیاں اڑانے والا ابرار احمد کون ہے کہاں سے تعلق ہے اور پاکستان ٹیم میں کیسے آیا یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مایاناز اور مسٹری سپن بولر ابرار احمد کے بارے میں آٹھ حیران کن اور معلوماتی حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اسلام علیکم میرا نام ہے شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فولو کریں شکریہ فیکٹ نمبر ون دوستو ابرار احمد ایک لیگ سپن بولر ہے جن کا تعلق خیبر پکتن خوا کے علاقے شنکیاری سے ہے لیکن ان کی پیدائش گیارہ نومبر انیس سو اٹھانوے کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر چوبیس سال ہے اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے اسلامی سٹڈیز میں اسلامیہ کولیج پشاور سے گریجویشن کیا ہے دوستو ابرار احمد کی تین بہنیں اور پانچ بائی ہیں جن میں یہ سب سے چھوٹے ہیں فیکٹ نمبر دو دوستو ابرار احمد کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا کراچی کے لائنز ایریا میں یہ ٹیپ بال کرکٹ کھیلا کرتے تھے خاص طور پر یہ اپنے بڑے بائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے سال 2014 میں ابرار احمد کا یہ شوق اور لگن جنون کی حد تک چلا جاتا ہے اور یہ اپنے شوق کو پروفیشن میں تبدیل کر کے کرکٹ کی دنیا میں اترنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے یہ کراچی میں کلب کرکٹ کھیلتے ہیں جس میں یہ سب سے پہلے راشل لطیف اکیڈمی گل برک کو جوائن کرتے ہیں اس کے بعد جسٹک میں کھیلے اس کے بعد ریجنل اور اس کے بعد انڈر نائنٹین کرکٹ کھیلے فیکٹ نمبر تھری جسٹک ریجنل اور انڈر نائنٹین میں شاندار پرفارمنس کے بعد دس فروری 2017 کو پی ایس ایل 2017 میں کراچی کنگز کی طرف سے کھیلے اسی دوران یہ کہ سٹیج فائیو سٹریس فریکچر انڈری کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے یہ دو سال تک کرکٹ سے دور ہو گئے تھے ابرار احمد کے بھائی ساجد نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہا تھا ابرار کی انڈری اتنی شدید ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کرکٹ نہیں کھیل سکے گا لیکن ماں باپ کی دعاوں محنت لگن اور جستجو سے دو سال بعد ڈومیسٹک کرکٹ میں کمبیک کر کے سب کو حیران کر دیا ڈومیسٹک میں بہترین کرکٹ اور دھڑا دھڑ وکٹیں گرانے کے بعد انہیں پی ایسل دوہزار اکیس میں پشاور ظلمی کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس پورے سیزن میں یہ صرف دو میچز ہی کھیل سکے جس میں انہوں نے صرف تین وکٹیں حاصل کی اس کے بعد باری آتی ہے قائد اعظم ٹرافی کی قائد اعظم ٹرافی میں صرف چودہ میچز کی چھبیس اننگز میں انہوں نے چھہہتر بلے بازوں کو آؤٹ کیا دوستو ڈومیسٹک کرکٹ میں تباہ کن بولنگ کرنے کے بعد انہیں پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا کافی ٹائم تک انہیں ایک ایمرجنگ پلئر کے طور پر سائیڈ پر رکھا گیا انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا لیکن پلائنگ الیون میں شامل نہیں کیا گیا انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی نہیں کھلایا گیا تھا لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب پہلے ٹیسٹ میچ میں نسیم شاہ انجری کا شکار ہو گئے تھے اس کی جگہ لیگ سپن بولر عبرار احمد کو ڈیبیو کرنے کا موقع مل گیا ڈیبیو کرتے وقت عبرار احمد یہ سوچ کر ہی میدان میں اترے تھے کہ موقع بڑی مشکل سے ملا ہے اب ڈیبیو میچ میں جتنا ہو سکے اچھا پرفارم کرنا ہوگا تاکہ ٹیم کو بھی فائدہ ہو اور ٹیم کے اندر جگہ بھی بنا لوں اور ہوا بھی ایسا اپنے کیریئر کے پہلے ٹیسٹ میچ میں پہلی ایننگ میں اور پہلے سیشن میں ہی انگلینڈ کی آدھی ٹیم یعنی پانچ کھلاڑیوں کو پاویلین بیج دیا دوسرے سیشن میں دو مزید بلے بازوں کو آؤٹ کر کے انگلیش بیٹنگ لائن اپ کو تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد رہی سہی کسر جو تھی وہ زاہد محمود نے نکال دی جس نے آخری کے بچے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دوستو عبرار احمد کو چشمہ پہننے کی وجہ سے کرکٹ کا ہیری پورٹر کہا جاتا ہے اور تو اور انہیں مسٹری سپینر بھی کہا جاتا ہے یہ لقب انہیں قائد عظم ٹرافی میں وکٹوں کے امبار لگانے کے بعد دیا گیا دوستو یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عبرار احمد کا آئیڈیل سپین بولر ویسٹ انڈیز کا سنیل نارائن ہے اور عبرار احمد کا بولنگ ایکشن اور بولنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سنیل نارائن سری لنکا کے اجنتا منڈس اور انڈیا کے انیل کمبلے سے کافی ملتا جلتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عبرار احمد ان تمام سپین بولرز میں سب سے سپیشل ہیں سپیشل اس لیے ہیں کہ باقی بولرز یا تو آف بریک بولنگ کرتے ہیں یا تو لیک بریک بولنگ لیکن عبرار احمد میں یہ دونوں خوبیاں ہی نہیں بلکہ تین خوبیاں موجود ہیں عبرار احمد ایک گوڈ گفٹڈ بولر ہیں جو اپنے ہاتھ کی بیچ والی تین انگلیوں کے گرپ سے بول کو دونوں طرف ٹرن کرنے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین گوگلی کرانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عبرار احمد نے اپنے ڈیبیو میچ میں انگلین کے خلاف سات وکٹیں حاصل کر کے ایک نہیں بلکہ چار چار ریکارڈ بنائے ہیں اور کئی ریکارڈ توڑے بھی ہیں پہلا ریکارڈ تو ان کا یہ ہے کہ یہ پہلے پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے پہلے سیشن میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں دوسرا ریکارڈ ان کا یہ ہے کہ یہ پہلے پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے ٹیس میچ کے پہلے دن میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں عبرار احمد سے پہلے یہ ریکارڈ وہاب ریاض کے پاس تھا انہوں نے بھی انگلین کے خلاف 2010 میں اویل کے میدان میں یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا عبرار احمد کا تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ تیرے پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے ڈیبیو میچ میں پانچ وکٹے حاصل کی ہیں اور چوتھا ریکارڈ ان کا یہ ہے کہ عبرار احمد دنیا کا چوتھا اور پاکستان کا واحد ایسا بولر ہے جس نے اوپننگ سیشن یعنی پہلے سیشن میں پانچ وکٹے حاصل کی ہیں دوستو یہ بات جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور فخر بھی کریں گے کہ عبرار احمد ایک سچا مسلمان ہے پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اور طور حافظ قرآن پاک بھی ہے یہ بات ان کے بڑے بائی شہزاد خان نے بتائی جو عبرار احمد سے پہلے ڈومیسٹک کرکٹ میں نیشنل بینک کی طرف سے کھیل چکے ہیں کہ عبرار نے صرف دو سال میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عبرار گھر میں سب بہن بائیوں سے چھوٹے ہیں اور سب کے لادلے ہیں کرکٹ کریئر کے شروعات میں والد اور سب بائیوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا اور موٹیویٹ کیا دوستو یہ بات بھی حیران کن ہے کہ عبرار احمد نے انگلینڈ کے خلاف میچ سے ایک دن پہلے اپنے ابو اور بائیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر کل ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے تو کچھ ایسا کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی فیکٹ نمبر ایٹ دوستو عبرار احمد کے فیورٹ بیٹسمن ایبی ڈی ویلیرز اور شاہد آفریدی ہیں سپن بولنگ میں ان کے فیورٹ بولرز شاہد آفریدی سنیل نارائن اور مرلی دھرن ہیں جبکہ شویب اکتر ان کے فیورٹ فاسٹ بولر ہیں عبرار احمد ہیں تو سپن بولر لیکن خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ شویب اکتر کے باؤنسرز دیکھا کرتے ہیں دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کا فیورٹ سپن بولر کون ہے دوستو انگلینڈ کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اب ہر جگہ عبرار احمد کی ہی باتیں ہو رہی ہیں لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو ماضی کے مختلف بولرز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبرار احمد آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تمام بولرز سے زیادہ پرفارم کریں گے اور پاکستان کے لیے ایک بہترین بولر ثابت ہوں گے ویڈیو پسنائے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں پاکستان زندہ بات ضرور لکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ